اعظم اگر ناوی پروگرام گف شب اچھا دو تین دن پہلے ایک واقعہ رب ہوا میں پیش آیا آج میں نے سوچا اس پر بات کرتے ہیں اس لیے میں نے ضروری سمجھی اس پروگرام میں گف شب میں پہلے تو آپ کو تھوڑا سمیں بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے انکواری کی جو میں نے پتا کیا وہ یہ ہے کہ جو لڑکی قتل ہوئی ہے اس کی والدہ کو راستہ میں لیا گیا ہے جو لڑکے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اب باپ کو چھوڑ دیا گیا ہے اب مقصد یہ نہیں ہے کہ لڑکی قتل ہوئی آپ کو یہ بتانا وہ تو سب کو بتا کہ قتل تو ہو چکی نہ تو اس نے دوارہ زندہ ہونا لیکن یہ واقعات کیوں بیش آتے ہیں اگر تو جو بتایا جا رہا ہے وہی صورتحال ہے کہ کسی کے ساتھ اس کا چکر تھا تلک تھا جس وجہ سے غیرت کے نام پر یہ قتل ہوگا یہ کوئی پاکستان میں پہلا قتل نہیں ہے ہمارا ایک اور بھی طریقہ کار ہے ہمارے لوگوں کا کہ کئی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں ربگا کا نام آیا ہے تو اس کو پھر اچھالتے ہیں پھر خبر کو لوگ مسالے لگا لگا کے پھر وہ تفسریں بھی کرتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج جیسے جیسے سوشل میڈیا ترقی کر رہی ہے جو سمجھدار لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو بے کوف ہیں وہ نفسان بھی اٹھا رہے ہیں اور وہاں پہ مختلف لوگوں کے تعلقات بان جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی لڑکی غلط راستے پہ چل پڑیتی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو سمجھدار گار رہے ہیں وہ تو کوئی نہ کوئی حکمت عملی کے ساتھ ہے اس کا حل نکال لیتے ہیں جو بیوکوف ہوتے ہیں وہ جذبات میں آ جاتے ہیں اور جذبات میں آ کے جو یہ کام ہوا ہے اس طرح کے کام پر شروع ہوجاتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کسی لڑکی کو کسی سے پیار ہو گیا محبت ہو گی تو اس کو آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لڑکا ہے اس کے ساتھ شادی کر دینی چاہیے جیسے بھی سادگی کے ساتھ آپ رخصی کر دیں اپنی عزت بچانے کے لیے اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے کہنے پر بچی نہیں آ رہی اس کو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر چلی جائیں اپنی زندگی گزارے وقتی طور پر تو لوگ کہیں گے کیونکہ جناب ان کی بچی چلی گی مگر پورا آپ کا خاندان اور آپ کی فیملی جو ہے وہ پریشانی میں نہیں آئے قتل کا تو کہیں میں بھی حکم نہیں ہے کوئی قانون اجازم نہیں دیتا اب جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو پھر آپ کے علم میں یا ایک عورت آپ جیل میں پجائے کی کیس چلے گا دالتوں میں وکیل پیسہ خرچ ہوگا اس سے بھی اگر آپ سوچے تو کوئی عزت نہیں بنی جو عزت یہ لوگ بچانا چاہتے ہیں یا جو بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں عزت وہاں پہ پھر بھی نہیں بچتے اگر قتل کرنے کسی اپنی عزت بچ سکے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے مگر کہاں پہ آپ کو کہیں پہ یہ چیزیں نظر نہیں آئیں آئے دن لاہور سے بھی یہ خبریں ملتی فلان شہر فلان شہر جی گہرت کے نام پہ قتل کرتی ہے اگر ایسا کوئی گھر میں مسئلہ بن گیا ہے تو اس بچی کو سمجھائیں کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں یا تو اس کے ساتھ شادی کر لو اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ اپنے گھر سے اس کو چلے جائے کیا کر سکتے آپ کے لئے پہلے تو کوشش تروییت کی کرنی چاہیے سمجھانا چاہیے کہ راستہ غلط ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو آخری راستہ یہ ہے لیکن قانون کو آدمی نہیں لینا چاہیے چاہیے آپ یورپ میں رہتے اچھ پاکستان میں رہتے کہیں پہ بھی رہتے کیونکہ اگر آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو اس لڑکی کے تو آپ نے قتل کر دیا یا مار دیا جو بھی مگر پورا گھر جو ہے وہ پریشانی میں پڑ گیا آپ سڑک پہ آ جائیں ایسے ایسے باقیات ہیں دیکھنے میں آتے ہیں کہ گھر بیک کیا دکان بیک کی سونا بیک کیا چاندی بیک کی کیس چال رہا ہے برباد ہو گئے ایک غلطی کی وجہ سے تو جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حکمت عملی سے آپ چل سکتے ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے کہ مشورے کے ساتھ اور تھنڈے دماغ کے ساتھ جو وہ واقعات اس طرح کے سامنے آتے ہیں وہاں پہ غصہ نہیں دکھانا کیونکہ جیسے ہی آپ غصے میں آتے ہیں حالات اور بگڑ جاتے ہیں آج جو بچے بھی ہیں ان کو آپ غصے کے ساتھ کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ جو باہر پارٹی بیٹھی ہوتی ہے وہ پوری حوصلہ افضائی ان کی کارلی ہوتی ہے وہ موقع میں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ذرا گھر کے اور حالات خراب ہوں تو ہم اس لڑکی کو اور بھی ان کے خلاف ہے یعنی کہ بڑکائیں اور زیادہ فائدہ اٹھائیں پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ساتھ کی سے جتنی جلدی ہو سکے نکاح کرنا چاہیے یہ آپ کے سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے اس لڑکے کو بھی بلائیں اس کے ماں باپ کو بلائیں اگر ماں باپ نہیں بھی آتے پھر بھی نکاح کر دینا چاہیے جو لڑکیاں پھر گروں سے بانگ جاتی ہیں ان کے ساتھ جو حالات باہر میں بنتے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ کبھی کئی دفعہ بکتی ہیں کوئی کہیں پہ بیگ جاتا ہے پہ بزارِ حسن کی رونک بان جاتی ہے دنشمار لڑکیاں اس طرح اپنی زنگیہ برماد کار چکی ہیں کیونکہ عشق کا بوت ان کے سر پہ سوار ہوتا ہے اور وہ جو بھی کہتا ہے کوئی اس کے کہنے پہ آندھی ہو جاتی ہے ان کو نظر نہیں آتا تو جب آپ نے کوشش بھی کی دعا بھی کی تو اس کے بعد بھی راستہ نہیں نکل رہا تو وہاں پہ پھر یہی دو راستے میں نے آپ کو بتائے یارم بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے بہت تکلیف ہوئی آج بھی والدین ان کے لڑکی کے جیل میں پاکستان میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ سمجھ داری کا مزارہ کرنا چاہیے نہ کہ اپنے آپ کو بھی برباد کر لیں پھر اس سے دوسرے بچوں پر جو اثر ہوتا ہے ان کی شادیاں رک جاتی ہیں یورپ میں تو وہ بچے جو ہوتے ہیں ایسے دارے بنے ہوئے ہیں وہ لے جاتے ہیں مگر پاکستان میں کون کا والی بارث ہوتا ہے اگر والد یا والد دونوں جیل میں چلے جائیں تو ان کو کس نے سنبھالنا ان کے کل کو رشتے آپ نے کرنے ہیں اقتار پان جاتا ہے لوگ آپ کی پیشان اسی سے شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جنہوں نے بیٹی کو قتل کیا تھا تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے ہمارا جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس طرح کے پھر مسئلے لگا کے خبریں بھی لگاتے ہیں ان کو بھی تربیت کے رنگ سے اس طرح کی پروگرام کرنے چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیا پروگرام سننے کے مجھے کل فون آیا پاکستان سے پلانہ ہی آتے ہیں اب اتنے میسیج ہیں تو وہ کہنے لگے جی آپ کے پروگرام سننکے ہمیں بڑا علم آصل ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں بھی ہم احتیاط کرنے اور ہم کچھ سیکھتے ہیں جو بھی میں پروگرام کرتا ہوں وہ کسی طرح نصیت کے رنگ میں ہوتے ہیں اب یورپ کی زندگی اور پاکستان کی زندگی میں بہت فرق ہے وہاں پہ قوانین بھی ایسے ہیں معاشرہ بھی ایسا ہے یہاں پہ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے تو جس ملک میں آپ رہتے ہیں مگر قانون ہاتھ میں کہیں پہ بھی نہیں لینا چاہیے بچوں کے معاملے بڑی احتیاط کرنی چاہیے ناظرین آج چلیئے اتنے بہت ہے پھر پروگرام کافشنپ میں آئیں گے جو دلیں مارے ساتھ ہمارے چینل کو بھی کریں سبسکرائب اللہ حافظ